اسلام علیکم سیاسی دیرہ تھے خوش آمدید حضور ساڑھی دعائے کہ تُسی جتھے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑے تھے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تیمیٹھا جی بڑی یہ خبرہ لیا کہ میں تاری خدمت دے بچ حاضر ہو چکے آج آخری روزہ یورپ ایچ امریک ایچ اور سعودی ریبی ایچ اور میرے اندازے دے مطابق ہو سکتا ہے پاکستان دے بچ بھی آخری روزہ ہوئے تے جنہیں مسلمانہ نے پین پائیاں نے اپنا اے فرائز انجام دیتے ہیں رمضان شریف دے وچ عبادات کی تیاں روزے رکھے نے اللہ پاک توڑیاں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک توڑے والدین نو سید تاندرستی چھ رکھے اور جنہ دے والدین اس دنیارتوں رخصت ہو گئنے انہوں جنت الفردو سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے تے اے جناب چاند رات تے چاند رات دے وچ بڑے بڑے چاند جڑے نے او چڑھنے نے تے توسی ذرا سارے آرام لالی چاند رات جڑی ہے نا وہ بنا لیا جی اہمیں کہ چاند چڑھن دی ضرورت نہیں تے وڑیاں خبران لیا کے میں تاری خدمت دے وچ حاضر ہویا اس تو پہلے اس یہ کے چلیے تو اڈے کے ساتھ گزارش ہو دیئے ہمیشہ کہ تسی چینل نو سبسکرائب کر لیا کرو اور زیادہ تو زیادہ اے نو اگے تسی پنچا دیا کرو اے خبران جی ڈیا نے نو اپریل یومیں چپیڑ تے گنجے بروکر نو گاڑا ایک ہی معاملہ اے دس نیتا نو چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ دا انتخاب اے دے بارے کچھ چیزیں تو ان دس نیتا اور یا مقبول جان نے ظلم دی انتہا کر دیتی ایک ہی معاملہ اے اسی تارے سامنے گوشت گزار کرانگے اس تو پہلے اسے اگے چلیئے سعودی عرب تو کافی میسج نے ساڑے آستے حکومت پاکستان اور وزارت خارج آستے سعودی عرب دے بچوں شکایت آ رہی ہیں محترم ساکڈار صاحب کے پاسپورٹ چڑھا ہے پاکستانی لوکان دے پاسپورٹ چڑھا ہے اوری نیو کراندیاں کراندیاں چھے تو اٹھویں نے لگ رہے ہیں ایک کافی زیادہ شکایت سعودی عربیہ تو آ رہی ہیں درخواست گزار یا شکایت کنندہ فرما دینے کہ چھے مینے یا چھے مینے تو زیادہ عرصہ جڑا ہے او بھی لگ رہے ہیں صرف پاسپورٹ ری نیو کرانے چھے اور اے دے دوران او کہیں دینے کہ ساڑے اکامے جڑے نے او ختم ہو جاندے نے ختم ہو رہے نے اور اکامے آستے پاسپورٹ دا ہونا ضروری ہے تے نوکری تنہا اور بڑے مسئلے مسائل جڑے نے او پیدا ہو جاندے نے تے تو اڑی میربانی اگر تسی کچھ کر سک دے ہو تے اے ایڑا پاسپورٹ ری نیو کرانے آستے چھے چھے مینے پر لگ دے نے اے تیامے میرے خیال ہیں دو تین دن دا کام ہونا چاہید ہے اور سعودی عرب دے بچ پاکستانی جیڑی امبیسی ہے او دیاں بہت زیادہ شکایات میں سعودی عربیہ تو آ رہی ہیں اور زیادہ طرح شکایات اس وجہ تو انہیں اکتے ہوئے کہ انہیں کہ عملہ جیڑا ہے او سادنال انسانی رویہ نہیں رکھتا یعنی کہ انسانی سلوک نہیں کرتا بڑا عجیب و غریب قسم دا سلوک سادنال کیتا جاندہ سعودی عربیہ دے بچ اور دوسرا ہو کہ انہیں کہ چھے مہینے لگ جاندے پاسپورٹ ری نیو ہونے چھے اے مسئلے مسائل نے اوورسیز پاکستانیاں دے جیڑے آپ اپنے وطن اور محبت کردینے خاص طورت سعودی عربیہ دے بچ اور باقی سارے ملکان دے بچ تے اے ساکدار صاحب تاڑے گے سارے دی ایک گزارش سے کہ تسی اے جیڑے سعودی عربیہ دے بچ شکایات اینیاں زیادہ آ رہی ہیں انہوں اے دا ازالہ کر دیتا جائے بہت شکریہ آ ہوئے گا سانوں پتا ہے کہ تسی بہت زیادہ کم کر دے اور ہمیشہ تسی اے عوام دی خدمت آستے ہی پیش پیش رہن دے اوڈار صاحب تے اے سعودی عربان دے گال جیڑی یہ نا ایوی سون لینا اچھا جی خبرال اسل سے چانے اے ایتھو شروع کرنے ہے چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ دا انتخاب آج جون صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب دے حکم تے سینٹ دا اجلاس طلب کتا گیا سی اور اس آقدار صاحب دے نے او پریزیڈنگ افیسر کیونکہ او تھے اج الیکشن ہویا اے چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ دا تے طریقہ انصاف نے حسب ممول چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ دا انتخابات دا بائی کٹ کی تا اور اس تو بعد پھر ہویا اس طرح کے طریقے پہلی دفعہ سانوے پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے پتہ نہیں پہلے بھی کدھرے کوئی ہویا ہوئے کہ چیئرمن سینٹ صاحب دے نے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں یعنی کہ یوسف رضا گلانی صاحب ملتان دے شہزادے سا دے پہلی دفعہ بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں کیا سرائی کی تیجار اسی کے ہو سکتا ہے افوامہ پھلا رہی ہیں اسی کے انوار الحق کاکر صاحب اڈرنے انہوں نے خلاف کھلون گے اسٹیبلشمنٹ دے نمہین دے ہون گے انہوں نے پاسہ پلتے آ جائے گا یہ کیتا جائے گا وہ کیتا جائے گا لیکن ایک بڑے جمہوری طریقے دے نال وہ ساریاں افوامہ جڑی ہیں لوگ کی پھیلا رہا ہے اسی پیچھتے مہینے ڈیر تو وہ افوامہ جڑی ہیں وہ دم توڑ دی ہیں اور جمہوریت اور ایک جمہوری کارکن سیاسی کارکن جڑا ہے وہ چیئرمن سینٹ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے یوسف رضا گلانی اور وہ دے نال ڈپٹی چیئرمن سینٹ چیڑے نے مسلم لیگ نون دے کارکن بلوچستان تو سدال خان ناصر ڈپٹی چیئرمن منتخب ہو گیا بلا مقابلہ پہلی دفعہ تریخ دے وچمن لگ دے اے بھی بلا مقابلہ ہو سکتا ہے پہلے بھی کوئی ایک قدہ ہویا ہے سانجاد نے اے سدال خان ناصر صاحبی رہے نے اے بلوچستان تو میڈل کلاس اے نلطلق رکھنا لے نے اور ایک سیاسی کارکن انہوں نے چار دہائیاں انہا دی سیاسی جدو جائے دے چاریس سال دی سیاسی جدو جائے تو بعد او اس او دے تے آئی دے میں سامینہ کے سیاسی کارکنان دا ای اے حق کے کے او انہا او دے آن تے آکے بین کے ان کے جیڑے سجیوں کھبیوں پیسہ لاکے ٹپک کے آ جان دینے او پھر بڑے سیاسی کارکنان دا حق جیڑا ہے او مار دے دینے تو بارل اسی مبارک بات پیش کرنے ہیں چیرمن منتخب ہونا لے یوسف رضا گلانی صاحب اور ڈپٹی چیرمن منتخب ہونا لے سیدال خان ناصر صاحب کے تسی دونوں ہی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہو اور سانو پورا یقین ہے کہ تسی سیند دے ذریعے عوام دی پلایاستے تیر سارا کام کرو گے اچھا جی اگر آجو نو اپریل یوم چپیڑ تک گنجے برو کروں گاڑا آج نو اپریل دو سال پہلے نو اپریل جڑا سی اس دن اس ملک دشمن موری چار سووی نو ووٹاں دے ذریعے پارلیمنٹ دے ذریعے جمہوریت دے ذریعے آئین دے ذریعے قانون دے ذریعے انہوں کرسیتوں ہٹایا گیا اور اے بزد ہو گیا کہ میں کرسی نہیں چھڑنی اور جس طرح اے بزد سی کہ لطا بن لیا اے بزد سی کہ میں لطا نہیں کھولنی اے لطا وکدیاں پہیاں اے نو دے پیسہ آندہ ہے اے جو دو میں تصویر کلنی ہوں دیے بار ڈالر بار ہوں جڑے نے اے آندہ نے اے یو تھڑ پروگرام دا یڑا ڈالر اے آندہ ہے لطا اس واس تے بننی ہے اے ہوروس کا دیاستہ بننی ہے سی ٹھیک ہو گئے نا اے اور دو سال پہلے نو اپریل نو رات گئے اے وزیراعظم ہاؤس جڑا اے نیسی چھڑ رہا ہے اے آج یوم چپیڑ پاکستان دے بڑے زورو شور دے نال اور سوشل میڈیا دے بڑے زورو شور دے نال اے منایا جا رہا ہے ہر سال اے منایا جاندہ ہے یوم چپیڑ اور میں سمینا بے یوم چپیڑ تے چھٹی بھی ہونی چاہیے دیئے تاکہ میں چپیڑ ہو چپیڑی یادا مول جڑا ہے نا اے یاد رکھے عوام کہ کس طرح اس اس موری چار سووی نو لٹر پریٹ دے ذریعے وزیراعظم ہاؤس تو کڑے آ گیا اے جناب اے آپ نے پانچ سات سنگیاں ساتھی اندہ نال وزیراعظم ہاؤس تے ویچ براجمان ہو گیا ادھروں اسمبلی دا اجلاس چل دا ہے پہر رات دے بارہ واج گئے نے عدالت دا حکم سی کے بارہ تو پہلے پہلے نمہ وزیراعظم منتخب ہوئے لیکن اے سپیکر ڈپٹی سپیکر کا سمسوری اس تو بعد جڑا اسد کیسر اس سارے فواد چودری شیخ رشید اے وزیراعظم ہاؤس بیگ ہے تے سینر دا اپنا پارلیمنٹ دا اجلاس جڑا ہے او کوئی بندہ بھی کنڈکٹ نہیں سی کردہ پیا اور اس تو بعد فریقہ رات گئے سپیکر عیاس صادق جڑا ہے انہوں اٹھ کے تے او اجلاس کرنا پیا اور او تھے طریقے ادمی اعتماد جیڑی یہ دا او پاس ہوئی اور اے دے کو جان چھوٹی رات گئے نو اپریل نو تے اے انہیں انکار کر دیتا کہ میں وزیراعظم ہاؤس نہیں چھڑنا آتے میں باجوے نو نہیں چھڑنا آتے میں فلانے نو چھڑنا آتے میں اینج کر دیاں گا تو میں او کر دیاں گا او پھر رات گئے ایک ہیلی کاپٹر آندا ہے او دے چونکو چار موڑے نکل دینے اور اتھ دس بارہ بیٹھے سی شیخ رشید فواد چودری اللہ پرلا انہوں نے آکے انہوں نے کٹیا پہلے شیخ رشید دو چار چھکیاں میں ڈک گیا گوڑے شوڑے زخمی ہو گیا اور اوہنا پھر ریڑے آنا انجی کر کے ریڑے آ فواد چودری نو بھی دو تاؤنے چھکیاں انہیں چھکیاں نکلیاں نے کہا میں انجی اتھ دہی لین آیا سا میرا تکسور ہی کنی اسد کیسر نو کٹیا گیا کاسم سوری نو مدھولیا گیا ہوتھے اے سارے نس گیا شیری مزاری اے آنا میں نہیں چھڑنا وزیراعظم موستو میں جانا جو میں بچہ زیادہ نہیں کار پہی تھا اوہ پھر موڑیاں دون پھڑکے تو انہوں نے باتھروم میں چھوڑ لیا کنڈی لائے اندروں مار مار کے گیند بنا دیتا مطلب کہ کک کنڈا نا چھڑیا نو کٹ کٹ کے باتھروم دے ویچ پندرہ کو مینٹ ہونا لائے اور پندرہ منٹ لان تو باد ہونا کہا کہ تیرے کل دو منٹ نے بار رکھ شکل ہوتا ہے ایتے بیک ان نکل جائے اے نو اپریل نو اے یومیں چپیڑ جڑا ہے ہی سی تاں کار کے انہیں وزیراعظم ہاؤس جڑا ہے چھڑیا سی اے میں نہیں سی اے چھڑنا پیا ٹھیک ہے نا جی اس واسطے نو اپریل نو یومیں چپیڑ کیا جاندہ ہے اور بڑے زور و شور دن آل آج یومیں چپیڑ منایا جا رہے تھے توسی بھی انہوں بڑھ چیڑ کے سوشل میڈیا تے یومیں چپیڑ جڑا اے مناو اگے آج ہو جی گنجے بروکر نو گاڑا آج یومیں چپیڑ ہے گنجہ بروکر جڑا او رکن قومی اسمبلی جڑا منتقے وہ چکے یارو اس تو بعد ہو دی ہوانوں بھی کوئی نہیں ویخ رہا یہ رکن قومی اسمبلی بڑن تو پہلے ہر روز ہو پریس کانفرنس کردہ سی کہ خان صاحب رہا ہو رہا پیرنی رہا ہو گئی ہو دی آڈیو بھی آگی پیرنی نال پیار مابدی اسک پٹکے دی اس تو بعد یہ کر دیا گا وہ کر دیا گا میں جنا اب مینو خانے کہا دیتا ہے میں چیر میں نا میں وارث ہاں پیرنی میری یو تھیے بھی میرے پیٹی آئی بھی میری اس ساری انگلہ او ٹائف او ٹیا جڑا گنجہ بروکر او کردہ سی پیا جو دا او دا او ملک ریاضہ سسٹے میں چو لوڑوں جگاڑ لگ گیا ایم این اے بان گیا بغیر ووٹ منگن تو بغیر پولنگ سٹیشن تے جان تو بغیر کوئی کمپین کرن تو ایم این اے بان گیا رات نو رزلٹ چولی چاہ گیا کہ تون جیت گیا ایڈے وڈے شہسردان نو تو ہرا دیتا ہے او اس دن تو او دن آ دن او چھاڑا ہی مار دا پھر دا ہے تیا اسمبلی دیویج جا کے ستا رہن دا ہے ٹھیک ہو گیا اے غلطی دن آل جناب اے موری چار سو وی نو ملن تو رہ جان دا ہے جیل دیویج آجی جو میں چپیڑا لے جن اتھے جا کے جو مل دا ہے تے موری نے پچھے ہاں بھی تون کی لینہ آیا تون کی تھیسا ہے ذات اب کہا جی میں بڑی کوششت ہاں کہا رہا ہے انہوں نے کہا تون انہوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں عید کار کرنی ہے میری فلانہ جا جنل گال لگی لاور آئی کر جیچار جا جنل گال لگی اسلام آئی کورڈ سپریم کورڈ coffin جنر گال لگی ادرگال لگی عودر گال لوگی فلان جنل گال لگی جتسی بس گئے سارے مقدمیں ختم ہو گئے جسی وزیر آزم آ رہے ہوں تو سی عید کار کرنی ہے تو سی فلان کرنے بلکہ رمضان وی کار روزے بھی کار رکھنے نے جیڑے کر رکھدہ نے تو کتھے آپ کتھے گئے بہن تو یہ تھے لینڈ کی آئیں مطلب ہے اس نے کہا تو میں نے سارے ہاں فسا گئے آپ کوئی ایم این اے بن گیا کوئی ایم پی اے بن گیا میں نے تھے تو سا مدول کے رکھے ہیں ایک ہی معاملہ گنجا بروکر جیڑا انہیں فرقوں تھوڑی جی یہوں بتاؤں کرن دی کوشش کتی بلکہ کہنا لے کئی نینے کہ دو چپیڑا میاں سماریاں نے موری چار سووی نے گنجے بروکر نو میں تو میں نے سبز باغ وہاں دا رہے اہی دنال بھی گال ہوگی اہی دنال بھی گال ہوگی فلانا جا جبھی خرید لیا فلانے نو پیسے دیتے فلانا آگیا ساڑے کوڑ سپریم کوڑ جبھی ساڑے بندے آگئے نے میری ہوگی گال کازی نال میرے فلانے نو گال ہوگی بس تو سی باہر اید کار روزے بھی کار تو اسی گئے بس زوڑے کوئی نہیں ہے تو تو دے آپ ہی گئے وہ انہیں پھر گنجے بروکر نے بہت کوشش کی تھی کہ پانچ ساتھ ہور چوٹ مار کے تے ادھا پیار جڑا ہے میں اپنے اللہ کے آماں لیکن گنجے بروکر ان پانچ سال آجتے بن گئے ہیں میں نے او دے آجتے مورید کی اوقات ہے اب گو تو ازاد مورید آجتے لکھ نہیں ہے آجتے انہیں گنجے بروکر نو چپیڑا ماریاں نے جڑے ساڑے جیل دے ذرائع سانوں دستے دو یا تین چپیڑاوں نے ماریاں نے اے 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 ٹی ڈے نو دے انہوں کے آسو بے اے تو نکل جا دوبارہ میں ملاقات آستے نہیں تو آسکدا اور کسے بھی کمیٹی دے بیچ بھی انہوں نہیں رکھا کوئی بھی کمیٹیاں روز بنا دے نے کمیٹیاں کھانا لیاں مائیاں دی طرح کمیٹیاں نہیں بنا دے کیا جو فلانی کمیٹی تے وکیلان دی کمیٹی تے او دی کمیٹی تے او دی کمیٹی تے او دی کمیٹی ریزلٹ جڑا ہو بیگ صفر ہوندہ آتے اس واسطے گنجے نو آج بروکر نو انہیں کٹے ہیں موری چار سو بھی انہیں یوں میں چپیڑا لے دے اگر جناب آجو اوریاں مقبول مقبول جان نے ظلم دی انتہا کر دیتی اور یا مقبول جان تسی آج کل ٹی وی تے ون دے او ایک عجیب و غریب قسم دا کردار ایسی ہو دیا تین چار سٹوریاں پہلے کیتی ہیں ہنسی او دے وچوں یہ کہ چھوٹا جا حسابتہ بیڑا سی لے کے آئے ہیں اے ان ایک لڑکی جیڑی اپنے نال رکھی سی مشوق دے تا عورتے اور انہوں لوکاں دے سامنے کہنا سی کہ اے بیٹی ہے اور ہر تقریباً صحافت دے وچ ہر تیوی نو ہر جگہ تے پتا ہے کہ اے اوریاں مقبول جان دی بیٹی ہے لیکن انہوں نے اپنے نال رکھی ایسی غلط کاری آستے پچھلے تقریباً دس سال تو او لڑکی جیڑی ہے جدھوں او بائی سال دی سی انہوں کیری سی ہونو بتی سال دی عمر ہے دس سال تو انہوں اے او دے نال غلط کاری جیڑی ہے او کر رہے ہیں اور تکے نال کر رہے ہیں اور لوکاں دے سامنے کہیں جا کہ اے اے دی بیٹی ہے ظلم دے انتہائی نے اے کی تھی کہ اے روزیاں تو پہلے او دے اندر یوں تھیا ٹھائر جان دا انہیں کہا کہ میرے نال تو ہن نکا کر میں اے ضائع نہیں کرنا او جیڑی اوریاں مقبول جان دی او مشوق ہے جنہوں اے بیٹی کہن دا روزیاں تو ہفتہ دس دن پہلے او دے اندر تو ٹھائر جان دا یوں تھیا تو وہ کہیں دیئے کہ میرے نال ہون تو نکا کر لے دس سال دے تو اے ٹرلی بجا رہے ہیں تو ان نکا کر لے گال ختم ہو جاؤ انہیں کہا کہ توں وہ ضائع کر انہیں کہا میں ضائع نہیں کرنا اے اوریاں مقبول جان نے اے پھر دوسرے روزے دی کر لے او دے تشدد کیتا اور بے انتہا کیتا تو آری سوچ تو زیادہ کیتا انہیں زیادہ تشدد کیتا کہ او جڑا دو تین مندہ اندر یوں تھیا ٹھائرے یا سی او زائع ہو جان دا او دماغ جسٹا ہر پاس سے تے او جڑی خاتون نوجوان بتیسالہ او اس وقت جڑا او دماغ اللہ حسبتال نہیں فروز پر روڑتے او اس حسبتال دے داخلے انہوں تقریباً چوتھا ہفتہ اڑا او جاندہ ہے پیاں تے کوئی پولیس جیڑی ہے او پرچہ درج نہیں کر دی اور اوریا مقبول جان نو کوئی بندہ پھڑن نو تیار نہیں کہ کس طرح اس بندہ پچھلے دس سال تو ایک اے جنہوں اپنی بیٹی بنایا ہے او دنال اس طرح یہ حرکتان کر رہے ہیں اور پھر اندر یوں تھیا ٹھائر جاندہ ہے اور وہ کہیں دیئے کہ میرے نکاح کر لے گال ختم کر لے سیدھی سیدھی گال کر لے کوئی اسلامی صاحب ہے چاہ جائے یہ اچھے طریقے چاہ جائے یہ لیکن ان نے کہا کہ میں نہیں یہ کرنا اور یوں تھیا بھی میں سٹانا ہے یعنی کہ بارک ڈانا ہے انہیں کیا میں نہیں کرنا ہے انہیں پھر تشدد کیتا تے او کڑی جیڑی ہے اور دماغ لے حسبتال دے ویچے صدمے دے ویچے اور دا کوئی حال نہیں تے میں سامینہ بے اے اوریا مقبول جان نو گرفتار کیتا جائے جنہا ظلم اور زیادتی دی انتہا اس بندے نے کیتی ہے اور کس طرح ہے ٹی وی تے آ کے تے مذہبی لبادہ اوڑ کے تے لوکانو کس قسم دے باشن دین دے نے اور اندر کھاتے اے کیڑی اے کیڑی اے گیمہ پا رہے اندے نے اے تسی آپ ہی اندازہ لاسک دیو تے وارل میں حکومت پنجاب اگر اے ترحاص کرنگا کہ اوریا مقبول جان نو جلد اس جلد گرفتار کر لیا جائے کیونکہ اے نو مئی دیو اچوی ملوث سی اے ایڈی واردہ تے بھی پا گیا اور اس تو بعد اے حکومت پنجاب اور مریم نواز دے بارے اے بہت زیادہ چھوٹیاں خبران جیڑیاں اے پھلا رہے ہیں پچھلے چاندی ناتوں عجیب و غریب کی سمجھیاں تصویران ٹویٹر تے پھلا رہے ہیں اس واسطے انہوں جلد اس جلد گرفتار کیتا جائے اور انہوں ٹی وی سکرین تے نا بینڈ دیتا جائے کیونکہ جیڑی نمی جنریشن اگر اے انہوں دیکھ لیا گی تے تو بھائی یہ نا ہور کی ہے تے یومیں چپیڑے آج تے رل مل کے ملاو مناؤ تے چاند راتوی ہے تے چاند راتے بھی زرہ سکون نالی عبادت نالی گزار لے آجے تے کل تو اپنا ساکتہ بڑا شروع کر لے آجے بہت شکریہ